موسیقی یا کوئی مایوٹی کے ساتھ کھڑا تھا سوال یہ ہے کہ جو شخص آپ کے ووٹ باتتا ہے جو شخص آپ کی طاقت کو بکھیرتا ہے جو شخص تقریر کرتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے جو دین و شریعت سے واقف نہیں وہ قانون سے ضرور واقف ہے پارلیمنٹ میں اچھی گفتگو کر لیتا ہے لیکن وہ باہر شریعت کی نمائندگی نہیں کر سکتا ایک ایسا شخص جو ہے جس کی پارٹی سے آپ متفق نہیں ہے جس کے رجحان سے متفق نہیں ہے جہاں وہ الیکشن کے لیے جاتا ہے آپ سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو گود میں کیوں لیے ہیں یا آپ اس کی گود میں کیوں بیٹھے ہیں یہ سوال ہے وہ ایسی کو بوٹ سے اگر نہیں نکالا جائے گا تو بوٹ کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا اسی طرح کمال فاروقی جو زور زور سے کہتے ہیں جانے چلی جائیں گے خون بادیا جائے گے مسجد وہیں بنائیں گے ان سے کہنا ہے کہ آپ تشریف لے جائیے مسجد وہاں بنانا شروع کر دیجئے اور جان دیجئے قربانی دیجئے اور بھی جو آپ کے ساتھ ایسے ہی جوشیلے ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ بہت بڑا کام ہوگا آپ جائیے وہاں مسجد بنائیے تاکہ آپ کو شہادت کا مقام حاصل ہو جائے اور کہنا ہے کہ کمال فاروقی جیسے لوگوں کو بوٹ سے نکالا جائے خاصم رسول علیہ السکر کو نکالا جائے اور کہنا ہے کہ یوسف مشالہ کو بوٹ سے علک کیا جائے اگر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو میں بوٹ کے ساتھ ہوں لوگ آواج مجھ سے سوال کرتے ہیں بابری مسجد کا جتنا بابری مسجد کے لیے ہم نے محنت کی اور کرتے رہیں گے دو ہزار دس یا گارہ میں بابری مسجد کے مخدمے کی بات آئی تو ہم نے کہا صدر صاحب ہر چیز پیش کر دی پر صلی اللہ بوٹ کے صدر صاحب کی آنکھوں میں آنسوں تھے ہم نے کہا یہ ہماری طرف سے ہے لیجئے لڑیے مقتمہ آج کوئی کہتا ہے کہ اگر سعودین ویسی کو نکال دو پر صلی اللہ بوٹ سے تو میں شامل ہو جاؤں گا حضرت نکالنا ہے کہ آپ کہیں کہ تم مسجد کے لیے شہید ہو جاؤں تو یہ جان لے لی جائے گی تو میں تیار ہوں اگر میری مسجد بن جاتی ہے میری موت سے حضرت تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو مگر میری مسجد کا سعودہ مت کرو جاہاں ج Protein جاہاں 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 موسیقی